سید صفدر علی بخاری المعروف کا کیا مالی سرکار کی حالات زندگی کے بارے میں انٹرویو ان کے صحبزاد سید منشہ بخاری سے شاہ بخاری دا علاقہ وسے ڈھوڈیاں تے لے لہا ساڑے پیرہ دا علاقہ بابا جی دا علاقہ وسے ڈھوڈیاں تے لے لہا اوے نا بابا جی دا کرام بسم اللہ میں ہوں آپ کا مذبان پرویز آمد پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں الجزیرہ نیوز الجزیرہ نیوز میں ہم آپ کو ملائیں گے سفدر شاہ بخاری المعروف کا کیا مالی سرکار کے فرزند ارجمان سید منشہ شاہ بخاری ان سے ملگاتے رہیں گے آج ہم سید منشہ شاہ بخاری سے ان کے والد بزرگوار کی زندگی کے بارے میں معلومات آصل کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشادت فرماتے ہیں یہ میرے بندے ہیں جنہیں نہ خوف ہیں نہ ڈر اور نہ یہ غمگین ہوگی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشادت فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ کا ذکر تو بندے کی سمجھ میں آتا ہے اللہ کا ذکر بندوں کا کرنا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کو اپنی خاص رحمت سے نوازتے ہیں پھر مخلوق کی زبان سے ان کا ذکر زدہ عام کر دیتے ہیں یہ ہے بندے کا ذکر سلطان اللہ عرفین رحمت اللہ نے فرمایا تو شروع کرتے ہیں آج کا انٹرویو سید منشا شاہ بخاری سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ حضرت صفدر المعروف کاکین والی سرکار رحمت اللہ علیہ جو ہیں آپ کا زندگی کا سفر کس ظلہ سے شروع ہوا آپ کی پیدائش کیا ہے اور آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم مخلوم کلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمت اللہ علیہ المعروف کاکین والی سرکار ہمارے جو جد امجد ہیں آج سے چار نسلیں پہلے ظلہ خوشحاب میں ایک پاکہ ہے مشہول گوہ ہے وہاں کا پل کے قصبہ ہے ناڑی ناڑی سے ہمارے جد امجد یہاں پہ ڈھوٹی تھال تشریف لائے اور اس ڈھوٹی تھال میں ہی کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہے اور آپ نے جو تعلیم ہے وہ گارٹن کالے جلاویت سنیلی سے آپ نے کریدائشن کی اور یہاں پہلے آپ چھیک دنیا دار تھے ماں باپ کے اگلوتے بیٹے تھے نواب آدمی تھے زمین دار تھے کھا سے پیتے گرانے سے تلک تھا اس علاقے کی بطور سوشل ورکر بہت انہوں نے ایک سجمات سارا انجام دی نائٹی ایٹی 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 چھوڑ میں آپ کی دل کی دنیا بدری اور آپ نے ہر چیز کو چھوڑ کے جنیا سے کنارہ اختیار کیا اور آپ نے اپنے جو مسکن ہے وہ لاہور میں بنا جا لاہور میں اپنے نفس کے سلاف جہاد کے لیے آپ نے بازار حسن میں کچھ عرصہ کے لیے قیام کیا اور وہاں دوران قیام آپ نے وہ لڑکیاں جو ایک خاص شعبے سے ملسلت تھی ان کا پیشہ چھوڑ کے ان کے نقاہ پڑھائے جی آپ یہ پتائیں کہ سید صفدر علی بخاری راموطلہ علیہ جو ہیں ایک گریجویٹ آدمی تھے آپ نے ایک دم اپنی زمین جدادیں ورسہ گھر بار چھوڑا اللہ کی یاد میں لگ گئے اس کی کیا ریزن تھی اور پھر لاہور میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہیرہ منڈی مشہور زمانہ وہاں پڑھاؤ کیا اس کی کیا وجہ تھی اور وہاں کتنا ارصر ہے اور وہاں کے نتائج کیا ہے یہ جو بابا جی نے سویس گھنٹے تو وہاں نہیں رہتے تھے دو گھنٹے تھی ان کے لیے وہ سکیپ لے کر جاتے تھے وہاں کی جو کسی کی بیٹیاں ہیں جس کو ہر آنکھ عزت کی نقاہ سے نہیں دیکھتی کل اندر پاک جو کہ ایک ولی کامل سے مست تھے فنافر اللہ سے فنافر علی سے انہوں نے اس گنگی کے بازار میں ان بیٹیوں کے سروں پہ عزت کی چادر رکھی اور ان کو احساس دلالہ کہ اگر جتنا بھی کائنات میں انسان گنگار اور بدکار ہو جائے اور اس کا دل جب اللہ کے کرم سے مائل ہوتا ہے تو وہ اللہ کریم جو ہے اپنے ان ولیوں کے ذریعے اس گنگی سے نکال کے ان کو اس زندگی میں ڈال دیتا ہے جو زندگی اس فنا میں بقا کے سفر کے لیے ضروری ہے بابا جی نے وہاں کی جو بچیاں تھی ان کے سروں پہ چادر رکھی ان کو احساس دلالہ کے بیٹا جہاں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور اس گنگے کو چھوڑ کے آپ اس طرف آئیں جہاں سے آپ کی بقا کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ کرندر پاک رحمت اللہ علیہ نے اس بازار جو چاڑھے چار سا کے قریب لڑکیاں تھی ان کا پیشہ چھوڑا جو ان کے نکاح پڑھائے جی آپ یہ بتائیں کہ حضرت صفدر علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں آپ نے جب روحانیت کی طرف کو سفر شروع کیا تو آپ کا کوئی کامل مرشد تھا یا آپ کو اللہ کی طرف سے حدیعت آئی کیونک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں حدیعت عطا کرتے ہیں تو یہ روحانیت کی وجہ سی یا اللہ کی طرف سے کوئی الہام تھا ہمارے پیسے مرشد خانہ جو ہے ہمارے خاندان کا وہ قصور شہر میں حضرت شیر علی شاہ قلمتہ بحمت اللہ علیہ جو میرے دادہ جی کے مرشد ہیں میرے خاندان کا مقام جو ہے وہ حضور حضرت شیر علی شاہ قلمتہ بحمت اللہ علیہ آپ کی دون کی وجہ سے ہے جہاں تک بابا جی کا تعلق ہے جو آپ نے سوال کیا یہ لوگ جو ہیں یہ عذر سے چنے ہوئے سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے اس کے وجود سے اپنی مخلوق کے بھلے کا کام لے لیتا ہے اور بابا جی سے بھی اللہ نے ہی کام دیا ایک خاصیت جو ہم نے یہاں گر دیکھی جگہ جگہ لکھا ہے کہ سور الرحمن سے علاج کیا جاتا ہے یہ ساتھ چاہتا ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَخْمَةُ لِلْمُمِنِينَ تو آپ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا قرآن سے آپ لوگوں کو شفایاب کرتے ہیں اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم شفا نہیں دیتے حجت رواہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے یہ جو الرحمن کا وظیفہ ہے یہ بابا جی کو کہاں سے ملا اور آپ کس طریقے چلا رہے ہیں بابا جی کو کہیں سے نہیں ملا بابا جی نے خود ایک ریسرچ کی کہ جو ہمارے درباری سسٹم ہیں اب ان کو پرانے دور سے نکل کے سینس کے ذریعے اس کو لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور بابا جی سرکار نے یہ جو قرآن کی ریمیڈی ہے سورہ رحمان اس پہ آپ نے مختلف قرآن حضرات کی آواز میں مختلف امراض کے پیشنٹ کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا اور جو بہترین ریزلٹ ملا شفا کی صورت میں وہ کاری عبدالباستہ سمت کا تھا تو بابا جی نے پھر ایک ریمیڈی پیش کی کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو الجن ہو پرشانی ہو مولک بیماری ہو ایلوپیتھی ہومیوپیتھی اگر حکمت جواب دے جائے تو وہاں سے اللہ کا قرآن شروع ہوتا ہے اور بابا جی نے کاری عبدالباست کی آواز میں سات دن سورہ رحمان آنکھیں بند کر کے سننے کا اور اس کے بعد آدھا گلاس پانی کا آپ لیں اور آنکھیں بند کر کے اس پانی کو آپ پیئیں مطلب طریقہ یہ ہے کہ جب سورہ رحمان شروع کریں تو آنکھیں بند کر لیں توجہ سے سنیں ختم ہو جائے تو آدھا گلاس پانی کا لیں آنکھیں بند کریں تین گھونٹ میں وہ آپ نے پانی اللہ اللہ کیا کہ پینا ہے آفٹر سیون ڈیز آپ نے آپ ٹیسٹ کرا لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن سننے سے پہلے اور قرآن سننے کے بعد کیا آپ نے فرق محسوس کیا ہے بار پہ آکے ایک خاص چیز جو نظر آئی کہ یہاں ملنگی سسٹم نہیں جائے اکثر کا درباروں پہ ملنگ پڑے ہوتے ہیں اپنی رنگ میں ڈھلے ہوتے ہیں یہاں وہ دیکھنے کو نہیں ملا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہاں انہیں آنے نہیں دیا یا منع کیا یا حضرت صاحب کا یہ فرمان تھا کہ یہاں ملنگی سسٹم کو روکا جائے اور دوسرا کہ یہاں پہ کوئی تعویز دینے والا نہیں بیٹھا کوئی چھو چھو کرنے والا نہیں بیٹھا اس کی کیا وجہ ہے اصل میں جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بابا جی نے اپنی روحانی زنگی میں پڑے لکھے لوگوں کو فوکس کیا انتہائی پڑے لکھے لوگوں کو نوجوان نسل کو اور آپ نے ان کی تربیت کی اور جو آپ فرما رہے ہیں ملنگوں کا سسٹم کیونکہ یہاں پہ آتی پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں ملنگوں کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پڑے لکھے لوگ آتے ہیں دم چھو والا یہاں پہ کام کوئی نہیں ہے نوٹ والا یہاں کام کوئی نہیں ہے گدی نشین اس دربار کا کوئی نہیں ہے پیرے طریقت یرہ ورے شریعت اور بابا جی کی جو تعلیمات ہیں اس سے وہ استفادہ حاصل کرے لہذا ہر طرح کی پولوشن سے الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ کلندر پاک کی نگاہ کا فیض ہے کہ ان کی فیض کی وجہ سے ہر طرح کی یہ پولوشن سے پاک ہے اگر میں کہوں کہ میں کر رہا ہوں تو یہ میری بھی بھول ہے بابا جی فرماتا ہے بیٹا یاد رکھنا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ سے بڑھ کے اور بہترین کرنے والا کوئی نہیں ہے یہاں سارا نظام اللہ کی عطا سے اور کلندر پاک کی نگاہ سے چل رہا ہے الحمدللہ آپ جب بھی آئے آپ کو جو ضروری بات بتانی ہے اس دربار پر ایک سامنے گیسٹ رہوس ہے کوئی رات رہنا چاہے واقف نہ واقف ہمارا ککنگ کا سسٹم جو ہے 24 آور ہے رات کو اگر ایک بجے بھی کوئی مہمان آ جائے تو اس کو اس دربار پر انتہائی امدہ لنگر شریف گرم گرم وہ ملتا ہے ہمارا پراپر یہاں پر سسٹم ہے سیکیورٹی سسٹم ہے یہاں پر ملازم ہیں جن کی ہم نے تربیت یہ کی ہے کہ بیٹا کسی کی عزت اس لیے نہیں کرنی کہ وہ آپ سے متاثر ہو کے آپ کو چار آنے دے جائے آپ نے اس کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ وہ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کا مہمان ہے کروڑ روپے بٹور سکتے تھے اور دنیا میں ایک خاص مقام حاصل کر سکتے تھے آپ نے ایسا نہیں کیا کیوں اس کی وجہ یہ ہے جی کہ ہم بندوں سے امید کیوں رکھیں بندے کے خالق سے رابطہ رکھیں ہمیں جو بندے کا خالق ہے ہمارا اللہ وہی نظام چلا رہا ہے اور آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے کہ میں میرے وجود میں دنیا کی کوئی بیماری نہیں ہے میں متوکل آدمی ہوں رات کو خراتے بھر کے اس لیے سوتا ہوں کہ جو صبح یکل مہمان آئیں گے بیجنا چونکہ اللہ کریم نے ہے تو بیجنے سے پہلے وہ لنگر بیج دیتا ہے جب کرتا ہی سارا اللہ ہے تو نہ ہمیں تفکر کی ضرورت ہے نہ پریشانی کی ضرورت ہے ویسے آپ کو نظر نہیں ہے وہ ایک دو باکس ہم نے بھی رکھے ہوئے ہیں وہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی آمدن نہیں ہے جی پندرہ آزار بیس آزار مہینے کا وہ ہمارے مرشد کامل ہیں جن کو بابا جی نے اپنے زندگی میں روحانی وارث مقرر فرما دا یہاں لوگ انپڑ لوگ سادہ لوگ ضعیف الہتقاد لوگ پیسے دربار کبر مبارک اوپر رکھ کے چلے جاتے تھے دو رکھے مہینے کے بعد روحانی وارث کلندر سید وابا جان کا حکم تھا کہ بیٹا اس میں سے جو بنے وہ کسی جتیم بچی کو دے دینے ہیں کسی مسکین کو دے دینے ہیں وہ ہم یہاں سے جو ملتا ہے کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ چونکہ مرشد کامل کا حکم ہے یہاں کوئی لاکھ روپے یا کروڑ نہیں نکلتا جو بھی بیس پچیس آزار مہینے یہاں پہ ہوتا ہے اس کا استعمال ہم نے پیور یا تو لنگر کا ہے یا اس کو ہم کسی یتیم مسکین وہ بندہ جس کے بچے رات کو اس لیے رو کے سوئے کہ ان کے پاس آٹا نہیں تھا تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر بیس آزار سے اس کا مہینے کا خرچہ چل جائے تو یہی وہ اس گلے کا مقصد جو ہے وہ ہے اور ایک بات آپ سے پوچھے بغیر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی عرصوں پہ ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ امیر لوگ آتے ہیں کہ آپ یہ بھی سید بابا جان کا حکم ہے کہ آپ یہاں پہ چادریں چڑھائیں جو لیڈی سوٹ والی ہوں کڑھائی والی نہیں وہ پانچ پانچ گاز کہ وہ جہاں پہ چڑھتی ہیں جب عرض ختم ہوتا ہے تو وہ چار پانچ سو خواتین کا اتنا مہنگا جوڑا جس کی ویلیو پانچ آزار چھ آزار کے قریب ہوتی ہے ان جوڑوں کو پھر ہم مکٹھا کرتے ہیں وہ چار سو بنتا ہے پانچ سو بنتا ہے اس کو پھر ہم بابا جی کے حکم یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کسی بچی کی شادی تیار ہے ایسے ہم نے آپ کو دو بچوں کی آواز میں خوبصورت کلام اور سریلی آواز میں سنالا میرے ساتھ موجود ہیں ذلہ کشاب کی ایک بہت بڑی شخصیت جو رائے ماتاب کے پوتے اور رائے منور صاحب کے سافزادے ہیں رائے افتخار حسین یہ ہمارے جدہ امجد کے پانچ سات نصروں سے مسلسل سناخان بھی ہیں ان کو کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی دعا تھی اور یہ کلندر پاک نے ان کے لئے مجھے حکم فرمایا تھا کہ جب تک راہ صاحب کی زندگی ہے میری اولاد ان کو سالانہ حدیعہ پیش کرے گی یہ ان کی اب اپنا کلام اپنی پرسوز آواز میں میں نے کہوں گا جو انہیں کلندر پاک پر لکھا ہے وہ یہ سنائیں گے شاہ بخاری دا علاقہ وسے ڈھوڈیاں تے لیلا پیرہ دا علاقہ بابا جی دا علاقہ وسے ڈھوڈیاں تے لیلا آوے ناں بابا جی دا کرام ہے بسم اللہ شاہ بخاری دا علاقہ وسے ڈھوڈیاں تے لیلا ساڑے پیرہ دا علاقہ اللہ پائیں تندہ ناں سدا جیڑا پکارے ویکھے جیت ہمیشہ کوئی بازی نہ ہارے بارا چودہ دنا ساڑا ورد تے چلا شاہ بخاری دا علاقہ وسے ڈھوڈیاں تے لیلا آشاہ بخاری دا علاقہ ڈھوڈی تھا لیوچراندے سونے سید سخی ہنی آل محمد اولاد علی تحصیل پند دادن سونہ جے لمز اللہ آشاہ بخاری دا علاقہ جیوے فرحت شاہ جیوے منشاہ بخاری شاہ لادیاں دے سارتے پاگ بڑی نالے بھاری سانوں ملے سونے پیر الحمدللہ شاہ بخاری دا علاقہ رائے افتخار شائے پانجتان دا خلام ملے علم تے عزتان وڑے وڑے انام اگاں جنات تے عزتان مد خانی دا سلا شاہ بخاری دا علاقہ شاکر شاہ سید ہر بشر نو پاندے وڑے علما والے جدو نظری آندے تک ہر کوئی آکھے بسم اللہ بسم اللہ شاہ بخاری دا علاقہ اوے نابا بجدہ کرم بسم اللہ شاہ بخاری دا علاقہ ناڑی ٹھوٹیاں کسو آخر میں یہی ہم فقیروں سے دوستی کر لو گرس سکھا دیں گے بادشاہی کا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ عرویز آمد الجزیرہ نیوز خوش شاب اب تک کے لئے اتنا ہی مسید خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کیلئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.aljazeera.tv اور تو وہاں ڈالنز کا ہائی پرفارمنس انورٹر کمپریسر دے بجلی کی پچکتی کیونکہ ڈالنز ریلائیبل ہے موسیقی